نمشکر بھائی ہم لوگ یہاں رشیاں گھومنے فرنے کے لئے آئے تھے اور ہمیں یہاں پر اپنی بادشاہ کا ایک بندہ ملا اور اس نے ہم کو بولا کہ میں آپ کو گمعافرہ لاتا ہوں اس نے ہمیں تھوڑا ٹائم گمعافرہ لاتا ہوں اور بعد میں ہم کو بولا کہ میں آپ کو بیلاروس گمعافرہ لاتا ہوں اور ہم کو نہیں پتا تھا کہ وہاں ویزے کی ضرورت پرتی تھی لیکن وہ ہم کو ادھر لے گیا جس نے پیسے بولے ہم نے اس کو اتنے پیسے دے دیئے اور آگے جا کر وہ ہم سے اور پیسے مانگنے لگا اور ہمارے پاس پیسے ختم ہو گئے تھے اور اس نے ہم کو رستے میں ہی اتار دیا اور وہاں ہم لوگوں سے مدد مانگنے کی کوشش کر رہے تھے تب وہاں پر پولیس آگئی اور انہوں نے ہمیں پکڑ لیا اور انہوں نے ہمیں وہاں ایک دن رہ کر بعد میں واپس پھر ادھر رشیاں بیج دیا اور رشیاں فوج کے حوالے کر دیا اور رشیہ آرمی والوں نے ہم کو دو دن پتا نہیں کون سی جگہ تھی جہاں پر ہم کو رکھا تھا اس جگہ کا ہم کو پتا نہیں اندیرہ تھا تھا وہاں اور دو دن کے بعد وہاں انہوں نے ہم کو جب آفس میں بلیا وہاں پر ایک ہماری باشا کا بندہ تھا جس کی ادھر کو اول آئی تھی اور اس نے ہم کو یہ بتایا کہ یہ بول رہے ہیں کہ اگر آپ جہاں تو ان کی رشیہ آرمی جوئن کر لو ایک سال کے لیے نہیں تو یہ آپ کو دس سال کی سجا کر دیں گے اور اس نے بولا کہ آپ کو کہیں جنگ پر نہیں بیج رہے ہیں آپ کو صرف ادھر ہیلپر وغیرہ کا کام کرنا ہے جہاں پر کوئی سکیورٹی وغیرہ کی جوب مل جائے گی آپ کو آگے کہیں نہیں جانا جنگ وغیرہ میں اور اس سمیں ہمارے پاس فون وغیرہ کچھ نہیں تھا انہوں نے ہمارا فون وغیرہ سب کچھ لے لیا تھا اور جب ہم آگے آئے اس کے بعد ہم کو جب فون ملا اور ہم کو پتا چلا کہ ادھر تو بندے سارے آگے جنگ میں جا رہے ہیں اور اس سمیں ہم نے آپ سے کونٹیکٹ کرنے کی کوشش کی کہ ہم کو واپس جلدی سے جلدی واپس بلا لیا جائے کیونکہ ہمارے ساتھ والے جو ہمارے ساتھ جو ادھر اور بھی بندے تھے رشیہ وغیرہ الگ الگ کنٹری تھے وہ انہوں نے آگے بیج دیا گیا اور اب بول رہے ہیں ایک دو دن میں وہ ہم کو بھی آگے بیج دیں گے اور ہماری آپ کے آگے یہی اپیل ہے کہ ہم کو جلدی سے جلدی واپس بلا لیا جائے اور ہم اس سمیں یوکرین میں ہیں جہاں پر انہوں نے کبجہ کیا ہوا ہے اور ہمارے جیسے ہمارے اور بھی انڈیا کے بندے جو پیچھے کیمپوں میں فسے ہوئے ہیں ہماری انڈیا نے بیسی اور اپنی گورنمنٹ کے سامنے یہی ہاتھ جور کر بینتی ہے ہمیں یہاں سے جلدی سے جلدی نکالا جائے اور ہمیں ید میں جانے سے بچالیا جائے دھنیواد